یہ سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے میڈیکل کالیج بہت بنا دی ہے آزادی کے بعد جتنے میڈیکل کالیج بنا ہے سب کی سوچی جاری کر دیتے ہیں یہ لوگ اور شاید عدیش موضہ ہمارے پارلیمنٹ منسٹر جو بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے شاہ جانپور کا ان کے جلے کا سب سے پہلے اگر کسی نے میڈیکل کالیج کا شلالس کیا تھا تو میں گیا تھا اور اس سمیے کے سواس منتی نٹا جی گئے تھے کی نہیں گئے تھے وہ یوجنہ دلی کی تھی کہ جلہ اسپتالوں کو کیسے میڈیکل کالیج کو بنایا جائے میں نے پچھلی بار بھی سجاب دیا تھا اور پھر دیتا ہوں میں سجاب اگر آپ پہ بجٹ کی کمی ہے تو آپ سویکار کیوں نہیں کر رہے نیتا صدن اگر بجٹ کی کمی ہے تو نیتا صدن سویکار کیوں نہیں کر رہے اور نیتا صدن کو بجٹ دینا چاہیے اپنے ڈپٹی سی ایم کو کیوں ڈپٹی سی ایم کو نہیں بجٹ دے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ڈپٹی سی ایم کو بجٹ اس لیے نہیں دے رہے ہیں ادیش مہد ہیں کیونکہ انہوں نے دو منتریوں کو بروزگار کر دیا یہ بیبھاگ دو لوگ کے پاس تھا کہ ڈپٹی سی ایم منگے تو دو منتریوں کو بروزگار کر دیا جو نہیں سمجھ با رہا ہے وہ جس کے دل پہ کچھ گزر رہا ہے وہ ہی جان رہا ہوں کہ دو چلے گئے اور یہ سرکار جو نیجی کرن کا راستہ اپنا رہی ہے یہ سموک سکرین ہے کہ ہم وشف سے سب سے اچھی فیسلیٹی دے رہے ہیں لیکن سچا ہی یہ ہے کہ یہ ہماری سنستاؤں کو بند کرنا چاہتے ہیں یہ ہسپٹل بھی بند کرنا چاہتے ہیں یہ سب پرائیویٹ ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں ریلوے دے دیا ابھی لوجسٹریز کے نام پر ریلوے کی زمینیں دے دیں پہلے پانچ سال کے دے دی پھر تیس سال کے لیے دے دی پہلے پانچ سال ہو گئے آپ ادیشی خود ہیں کانپور اتنے بڑے مہانگر کے آپ ادیشی دیلی خبر سنتے ہوں گے اور مہانی صدد سے ہم جیت کر کے آئے ہیں بتائیے ہیڈٹ ہسپٹل کیا حال ہے کوئی بھی جلے ہسپٹل بھی ایڈمیشن نہیں ہو رہا مریج کا ریفر کر دیتے ہیں یہاں چل آیا تو نہیں آگے بڑھا دیتے ہیں میں نیتہ صددن کے مادن سے مانے منتی سے جاننا چاہتا ہوں جو امرجنسی میں آتے ہیں مریج ان کو کتنا بھرتی کر دیتے ہیں کتنوں کو علاج ملی جاتا ہے آپ کریں نوکری مل جائے گی سٹاف کی کمی ہے آپ بھرتی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کتنوں کو بھرتی دے دیا اور ان کا سیدھا سیدھا ہے جو بابا ساتھ بھی مرامیٹ کر جی نے دیا ہمیں سمیدان میں ہمیں حق و سممان دیا اس کو چھیننے کی تیاری آؤٹسورس یہ نیا نوکری دینے کا طریقہ ہے آؤٹسورس یہ آؤٹسورس پہ رکھ رہے ہیں اور آؤٹسورس پہ کتنا رکھ رہے ہیں سرکاری اسپطال بند ہو جائیں پرائیویٹ فول جائیں بڑے ہو جائیں وہ تو ہمیں خوشی اس بات کی کہ سماج وادیوں نے میدانتہ اسپطال بنا دیا اسپطال میں جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ اسپطال ہے کچھ اور دش مہد ہے جس طرح وہ شلانس ہو رہا تھا اس طرح اسی اسپطال کے سب سے بڑے مالک سے میں نے کہا کہ ہم سماج وادی لوگ کم سے کم ایسے اسپطال بنائیں گے جو آپ کے میدانتہ کے برابر لگیں وہ انفرسکچر بڑھنا چھی اگر آپ وشو میں کمپوڈیشن دکھانا چاہتے ہو تو آخر کار وہ انفرسکچر کیوں نہیں بنا پا رہے ہو آپ ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے کیا آپ سموان کے لیے پرتیمہ لگا دیں میں نے کلین سی جی کیا آپ نے لگائی ہمیں کوئی شکایت نہیں اس پہ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کینسل اسٹیوٹ کے لیے آپ پریاب دھن بجٹ دیں گے کہ نہیں دیں گے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے پانس سال آپ نے انتظار کرایا اور انتظار کرایں گے آپ جو اس پردیس کے سب سے بڑے نیتا ان کے نام پر انفرسکچر بنی تھی پردھان منتیجی نے لوگ بھومن کے سامنے ادھاٹن کیے شلالز کیا پانس سال سمیں نکال دیا اور نیا سطر شروع ہو گیا دوبارہ موقع جنتہ نے دے دیا ابھی تک انیورسٹی نہیں بنی اور گھورک پھر میں نیتا سدن میڈیکل کالیج میں پانس سو بیٹ کا سپر اسپیسٹی بچوں کا سپتال سماجوادیوں نے بنایا تھا کی نہیں بنایا تھا دو سو بیٹ کا جیپنیز انسلیج فلائٹرز کے لیے بنایا تھا کی نہیں بنایا تھا نیتا سدن آپ جانتے ہوں گے آپ کے لوگ ایمز روک رہے تھے وہ راجنیت آپ جانے لیکن بتائیے نیتا سدن ایمز کے لیے زمین سماجوادی سرکار میں دی گئی تھی کہ نہیں دی گئی تھی کوئی اپنا پرائیویٹ سنسطان مناہ میں کوئی شکایت نہیں ہے لیکن آپ سرکاری سنسطان کو ختم کر دے رہے ہیں یہاں پر لاکھوں لوگ آ رہے ہیں لکھنوں میں لاکھوں لاکھ جو علاج کرا رہے کے لیے آتے ہوں گے جن جن میڈیکل کولیجوں میں میں گیا ہوں جو سماجوادی سرکار میں بند رہے تھے اس سے ایک کنچ آگے نہیں بڑھا پائے میں نیتا سدن سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب اوکسیجن کا پلانٹ آپ کو دیکھنا تھا تو آپ سیفہی کی تیاری کر کے گئے تھے اگر تھوڑا دھائمائیں بھی دیکھ لیتے اس دیش کی one of the best جو کنسٹرشن کمپنی ہے اس سے بنانے کے لیے میڈیکل کولیج دیا تھا یہ ایک سپر سپیسلٹی بن رہا تھا ہم سے ناراض بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم ستہ میں آپ کے بھاگی داری ہو سکتے ہیں لیکن آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کی کیا ناراض بھی آپ سے مدبردیس کے لوگوں کی کیا ناراض بھی ہے اور آس پاس کے لوگوں جو علاج کرانے آتے ان سے کیا ناراض بھی آپ کی جتنا بنا تھا اتنے ہی کا بنا آگے نہیں بن پایا اور کبھل ایک میڈیکل کولیج نہیں آزمگر میڈیکل کولیج جھونپور کا میں نے بتائی دیا ہمارے عدیق جی ہیں ان کا میڈیکل کولیج کیا پانسل جو مانا کہ اس کے تحت میڈیکل کولیج چلنے ہیں کیا آپ پہ پریواد ڈاکٹر ہیں جب آپ کے انسپیشن کے لیے لوگ آتے ہیں تو آپ نیتہ صدن جانتے ہوں گے عدیقالی لوگ مل کر کے اس ہسپتال کے یہاں پر اس ہسپتال کے یہاں پر ایسی مانتہ لے رہے ہیں آپ آپ کیسے ڈاکٹر تیار کر رہے ہیں آپ بھاویر سے کیا ہوگا ڈاکٹروں کا اس لیے جو پی اے سی سی اے سی جلہ ہسپتال میڈیکل کولیج ان میں آپ پریابت ڈاکٹرز کو بلد کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے اور جو سویدھا ملنی چیئے گریب مریج کو وہ سویدھائیں آپ دلا پاؤ گے کہ نہیں دلا پاؤ گے ایک روپے کا پرچہ دس روپے کا کر دیا آپ نے جانچوں میں بھی پیسہ لگے گا آپ ایمرائی سیٹی سکین اور جتنی بھی جانچیں سب پرائیویٹ ہاتھوں میں دیتے جا رہے ہو تو گریب کیا کرائے گا کہاں سے جانچ کرائے گا اور جو مشینیں آف سریٹ ہو گئے ان کو کب ٹھیک کرو گے کینسر بڑھ رہا اس کے کینسر کے علاج کیلئے دلی جانا پڑ رہا ہے اور جو کچھ مدد سرکار سے ہوتی ہے اور سرکار بھی آدھے ادھورے مند سے مدد کرتی ہے یہ بانیس مددس بیٹھے ہیں یہ پتر لکھتے ہیں کوئی اپنے علاج کیلئے نہیں پتر لکھتے ہیں جو گریب جنتہ آتی ہے ان کے لئے پتر لکھتے ہیں اتنے گریب کب سے ہوگے میرے نیتہ سدن آپ آپ کو تو ڈبل انجن کی سرکار ہے آپ کو تو ڈبل پیسہ دینا چاہیے اور پھر کوئی بیماری ایک بار آئے گی پتہ نہیں کہ بیماری کتنی بار آ جائے تو بیماری آ جائے گی اس کے لئے کیول آپ کنجوسی کر کر کہ تھوڑا سا پیسہ دے دیں گے کیا اس سے علاج جائے گا میں تو یہ کہتنا چاہتا ہوں ادھیکش موت ہے آپ کے مادم سے کہ اگر کوئی گریب آئے سرکاری اسپتال میں تو اسے ادھر ادھر نہیں دیکھنا پڑے پورا کا پورا علاج سرکاری اسپتال میں ہو جائے یہ سماجوادیوں کا ماننا ہے یہ ہماری سوچ تھی مجھے یاد ہے نیتا جی نے جب بھی یہ روحیہ کا انسٹیٹوٹ بنایا ایک روپے کا پرچہ کیا علاج فری کرا دیا آج سو روپے کا ہو گیا اور ہر میڈیکل کالیج میں الگ سے بجٹ دیتے تھے گریب کے علاج کے لیے اساد بیماری کے لیے علاج کرا لے اس کو پیسہ نہیں دینا پڑے کہاں لے کے جاؤ گے اتنا پیسہ اور اب تو آپ نے آؤٹسوس کر کے ایک کمپنی ہائر کی ہے کہ ہاں ون ٹریلین ڈالر اکانومی کیسے بنائیں گے یو پی کی ون ٹریلین ڈالر اکانومی آپ کو لگتا ہے ڈلی والے مدد نہیں کر رہے جتنی مدد کرنی چاہیے آپ کو ڈلی کی سکار یو پی سے بنتی ہے آپ بتائیے ڈلی والوں کو اور پیسہ لائیے آپ اپنا گوشن پر دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھتے کیا آپ نے کتنے ایمز بنانے کے لیے کھا تھا پانچ سال چلے گئے کتنے ایمز بن گئے آپ یہ دونوں ایمز جو بن رہے ہیں اتر پردیس میں یہ سماجبادیوں کی دین ہے جس کی وجہ سے ایمز بن رہے ہیں آپ نئے ایمز کب لاؤ گے بندل کھنڈ میں جو میڈیکل کولیس تھا جالون کا اورہی کا برواد کر دیا جھانسی کا برواد کر دیا اب میڈگا نگر میں جو پریابت سٹاپ ہونا چاہیے نئے وہ نہیں ہے کوئی علاج نہیں آنسنگر کا کیا حال ہے جو نئے بنا رہے اس کا حال آپ بہتر جانتے ہوں گے اور اسی لیے ہمارے جو ڈپٹیس ہی ہیں میں جہاں جاتے ہیں چھاپا مارتے ہیں بعد میں کہتے ہیں شرمندہ ہو گئے ہم تو کیوں آئے ہم چھاپا کے لیے یہاں پر چھاپا منطری بنو گے کچھ کاربائی بھی کرو گے جیسے جھولا چھاپ ڈاکٹر کوئی مانتہ نہیں بھی ان کی بھی ہونے جاری ہے جواب آنے جو نہیں پوچھا جھولا چھاپ ڈاکٹروں کو چانسپر ہو گئے انہیں پتہ ہی نہیں بھاگی داری کس کی تھی اس لیے جو گھٹنا ہے وہ میں جانتا ہوں ایمبولین سے نیجی اسپطال میں ہو رہے ہیں مریجوں کی شفٹیں یہ ہے اتر پردیس وشکی سبسکر بڑی یوجنا چلا رہے ہیں آپ لوگ دو سو پچاس روپے کا آکسیجن سلینڈر چھے گنا بسولہ جا رہا ہے بیٹے کو لے کر کے بھٹکتا رہا بے بس پتہ جو میں نے کہانی بتائی اور بھی ہوئے ہیں اس طرح گھٹنا ہے اسپطال میں پتنی کا شف پیٹ پر لات کر لوٹا فکتی کیا دن دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اور پرسپ کے دوران جچہ بچہ دونوں کی موت کیا دوا دے رہے ہیں کیا علاج کر رہے ہیں کیا ہماری نرسز جو ہیں وہ ٹرینڈ ہیں کیا ہمارا جو پیلمیٹکل سٹار وہ ویل ٹرینڈ ہیں کیا ہم اس کے لئے وشیش ٹریننگ کی یوجنا چلا رہے ہیں سائبر کرائم کے لئے بتا رہے تھے ابھی پارلیمنٹی منسٹر چلے گا کہیں کہ جیسے ہم ایس ایل آر چلانے سکھاتے ہیں ویسے ہم سائبر کرائم میں سکھا رہے ہیں ہاں ایس ایل آر بولا تھا اصلہ بولا تھا چلو مجھے سننے میں گلتی ہوگی ہیڈ فون نہیں لگایا تھا میں نے سائبر کرائم اور اصلے میں فرق ہی نہیں جانتے ہمارے لوگ راستے میں ایمبولینس خراب تڑھتا گیا اس ہی میں جان چلی گئی ایمبولینس کی انتظار میں جان چلی گئی یہ آگیا میشے آگیا ادیش بودے میں چاہتا ہوں کہ سرکار کم سے کم اس بیبھاگ کو تو بہتر کرے اور جب موقع ملائے آپ کو ڈبل انڈن کی سرکار کہتے ہیں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ بجٹ میں کوئی کم ہی نہیں ہے آپ بجٹ پر آپ دیجئے آپ کے ڈاکٹر آپ کے لوگ دوسرے پرائیویٹ میں نہیں بھاگیں گے پرائیویٹ میں ویوستہیں بہتر ہیں انہیں سبیدائیں اچھی ہیں اس لیے جانبوش کر کے سرکار سرکاری اسپطالوں کو برواد کر رہی جس سے کہ اچھے اچھے ڈاکٹر ہمارے چلے جائیں جو سبیدائیں پی جائی کو ملتی تھی وہی سبیدائیں کجی امو کو دی وہی لوہیا کو دی نیتہ سدن گورکپور میں کب ان ڈاکٹر اور نرسوں سب کو ملے گی یا پورے پردیس کے ڈاکٹروں کو یا ان میڈیکل کالجی کو وہ سبیدائیں کب ملے گی آجے بتا یہ ادیش مود ہے اور ادیش مود ہے مجھے امید ہے اگر بجٹ کی کمی ہو تو شرمندہ نہ ہو نیتہ سدن کے پاس جائیں کچھ سمجھائیں منائیں شاید بجٹ آپ کو مل جائیں بہت بہت دھنیواز ادیش مود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ایک دن اگر اتنا مہتپور بیبھاگ ہے کیونکہ جیون سے جڑا ہے میں ادیش مود ہے چاہوں گا کہ اس پر چرچہ ہو جائے سدن ادیش مود ہے